مرکا ایک جگہ کے بارے میں بتائیں گے جو مزیدار بھی ہے اور ڈراؤنی بھی ڈومس بیچ کا بھوت شمشان میں جلے ہوئے لوگوں کی آدم ریت کی مٹی میں سمائے سائے کتے چلا چلا کر دیتے ہیں سبوت کیا واقعی کتوں خود دیکھتے ہیں سائے لوگوں کی باتوں میں کتنی سچائے دیش دنیا میں کئی بیچ مشہور ہیں جہاں ہم بھوننا چاہتے ہیں اکثر ویکنز میں یا چھٹیوں میں لوگ سمندر کنارے چھٹیاں بتانے جاتے ہیں لوگوں کو سمندر کنارے وقت بتانا اور گوترے پارٹیز کرنا بہت پسند ہوتا ہے بیچ کے کنارے وقت بتانا لوگوں کو بہت پسند ہے کئی بار لوگ پوری پوری رات بیچ کے کنارے بیچ کے رہتے ہیں دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتے ہیں اور اپنی اچھے اور یادگار پل بناتے ہیں بیچ کے کنارے کی شانتی لوگوں کو بہت پسند ہے اکثر لوگ اپنی پریشانیوں کو بھلانے کے لیے بیچ کے کنارے کھنٹوں تک پیچھے رہتے ہیں اور بیچ میں لہروں کی شانت آوازیں لوگوں کو اپنی اور آخرشت کرتے ہیں بیچ کی خوبصورتی کی کیا ہی بات کریں بیچ کی خوبصورتی کو اگر بیان کریں تو شانت اور سکون دو شبد کافی ہیں بیچ کی خوبصورتی کے علاوہ بات کریں تو انجان ادر شکتیوں سے سبھی کو ڈل لگتا ہے لیکن ان ادر شکتیوں کو کسی نے بھی نہیں دیکھا ایسے میں صرف ان کی صرف باتیں ہی لوگ کے لیے چرچہ کا وشہ بنتی ہیں اب ان باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ تو ہم بتا نہیں سکتے لیکن شکتیوں کے بارے میں کیا کچھ مد فیلتے ہوئے ہیں چلی جانتے ہیں اپنی اس خاص ریپورٹ میں کہتے ہیں رات میں بیچ کی خوبصورتی شار دنا ادھک ہو جاتی ہے ایسے میں آپ رات کی شانتی میں بیچ کی کنارے بیچے ہوں اور اچانک کوئی آہت ہو چو کچھ ترامنی ہے تو ڈر لگنا لازمی ہے ایسے میں اچانک سے کسی کے آنے کی دھیمی سی آہت آنے لگے تو آپ کو لگی گا کہ شاید کوئی بیچ میں انجوائی کرنے آ رہا ہے لیکن یہی آہت کافی تیز ہو جائے تو آپ کو لگ ہی رہا تھا کہ کوئی بیچ کی طرف آ رہا ہے ایسے میں آپ مڑ کر دیکھیں تو آہت آنا بند ہو جائے اور پیچھے سوائے سونسان تھنڈی ہواوں کے کوئی نہ ہو ایسے میں کسی بھی انسان کا ڈرنا لازمی ہے یہ سننے میں اتنا ڈرابنا ہے تو سوچئے اگر حقیقت میں ایسا کچھ آپ کے ساتھ ہو جائے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسے بیچ کے بارے جہاں ان آہتوں کو لوگوں نے محسوس کیا ہے جہاں آہتوں کے ہونے کے کئی سبوت بھی ملے ہیں کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بیچ سے رات نے ڈرابنی آوازیں آتی ہیں کبھی رونے کی تو کبھی ہسنے کی کبھی لگتا ہے کہ کوئی کچھ کہنا چاہتا کوئی آس پاس کے لوگوں کو اپنی اور بھلا رہا ہو بات کرنا چاہ رہا ہو لیکن وہاں جا کر دیکھنے پر سوائے رات کے سناٹے کے اور لہروں کی شانت آوازوں کے کچھ نظر نہیں آتا وہاں کے لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ وہاں کوئی ادرش شکتیاں موجود جو نظر نہیں آتا لیکن کبھی کبھی اپنے ہونے کا احساس ضرور کراتے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں بہت بھی ترابنی ایک بیچ جو کی ہمارے بھارت میں ہی استحت ہے بھارت میں موجود ایک بیچ جو کی موسٹ ہانٹڈ پلیس میں شامل ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ڈومس بیچ کا جو کی گجات کے سورت میں استحت ہے آئیے جانتے ہیں اس بہوچرکت بیچ کے بارے میں جو کی بھتہ بھی مانا جاتا ہے بھارتیہ راج جی گجرات کے سورت شہر کے دکشت پشن کی اور سے لگ بھر 21 کلومیٹر کی دوری پر استحت ہے یہ بیچ جس کا نام ہے ڈومس بیچ یہ بیچ سورت کی سب سے پسندیدہ جگہوں میں سے ایک ہے ساتھ ہی یہ سب سے زیادہ ڈراؤنی جگہوں میں سے بھی ایک ہے ڈومس بیچ اپنی ایک اور وجہ سے بھی جانا جاتا ہے وہ ہے سمدر ٹٹ کی کالی ریٹ لوگوں کے اس جگہ سے جڑے کئی مٹ ہیں کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ رات میں یہاں جانے والا کبھی اپنے گھر واپس نہیں جا سکا ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ صرف اخواہ ہے لیکن کیا یہاں واقعی کوئی عدرش شکتی ہے یا لوگوں نے صرف اس بات کب بھرم پھیلایا ہوا یہ تو ہم نہیں جانتے ہیں لیکن کہتے ہیں نا کہ بینہ چنگاری کے دھوا نہیں اٹھتا اس بیچ کا کچھ یہی حال ہے ڈومس بیچ اکثر انوکھی گھٹناوں کی وجہ سے چچے میں رہتا ہے اور اپنی خوبصورتی کے لیے بھی چرچہ بٹوڑتا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ ڈومس بیچ پہلے ایک شمشان گھاڑتا کئی لوگوں کی ایسی مانتہ ہے کہ یہاں مرے ہوئے لوگوں کے بھوٹ آج بھی واس کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بیچ کی ریت میں مرے ہوئے لوگوں کی اسثیاں سمائی ہوئے جس کے کارن ہی سمدر ٹٹ کی ریت کالی کیا ریت اپنی اندر کئی خطرناک سائیوں کو موجود ادرش شکتیاں لوگوں کو پانی کی بہاک کے ساتھ اپنی اور کھیشتی ہیں کئی لوگوں کا ایسا بھی ماننا ہے کہ سمدر میں موجود ادرش شکتیاں ان مرے ہوئے لوگوں کی آتما ہیں جنہیں سالوں پہلے بیچ پر موجود شمشان گھاٹ میں جلایا گیا تھا لوگ ایسا کہتے ہیں کہ وہاں موجود کتوں کو سالوں پہلے مرے ہوئے لوگوں کا بھوٹ نظر آتا ہے کہتے ہیں شمشان میں جلنے کے بعد کچھ آتمایں دھرتی پر رہتی ہیں اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے لیکن باتیں ضرور کی جا رہی ہیں انہیں انسنہ نہیں کیا جا سکتا چلی جانتے ہیں ان انسنے اور ادرش رہسیوں کے بارے میں بیچ میں رات میں جانے سے آج ہی لوگ بہت ڈرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ رات میں بیچ پر سائیوں کا باس ہوتا ہے یہی کارن ہے کہ لوگ رات میں بیچ پر نہیں جاتے ہیں اور تو اور رات میں بیچ کے آس پاس سے بھی گزرنے سے کتراتے ہیں اور ایسے میں وہاں موجود کتے بھی چلا چلا کا ان سائیوں کے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اتنا ہی نہیں لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ رات کے سمجھ بیچ پر گئے لوگ کبھی واپس اپنی گھر نہیں لوگوں ان کا کہنا ہے کہ وہاں موجود ادرش سائے ہی ان لوگوں کو سمجھ کی گہری لہروں میں سما لیتے ہیں اور پھر خبھی نہیں لوگ بیچ کے ان رہسیوں میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن لوگوں کو کہنا ہے کہ بیچ پر مرے ہوئے لوگوں کی آتمائیں آج بھی وہاں موجود ہیں بس ہر انسان ایسے ہی رہشیوں کے بارے میں موجود جانکاری سے روبرو ہونا چاہتا ہے آگے بھی ایسے ہی رہشیوں کے ساتھ ہم پرطال کریں گے جڑا رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار لتہ